اردن کے فرما روا شا عبداللہ دوئم نے بے گھر فلسطینیوں کے لیے وطن بننے کے خیال کو مسترد کر دیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اردن کے فرما روا شا عبداللہ دوئم نے بے گھر فلسطینیوں کے لیے وطن بننے کے خیال کو مسترد کر دیا شا عبداللہ دوئم کہتے ہیں کہ جو لوگ اردن کو متبادل وطن کے طور پر پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا شابداللہ دوئیم نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی جبری بے گھری کو ہرگز قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اردن کسی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا انہوں نے کہا کہ اپنے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے شابداللہ دوئیم کا کہنا ہے کہ غزہ خطے کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے ہم کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ جاری رہنے تک خطہ اس جنگ کے پھیلاو کا شکار رہے گا انہوں نے کہا شابداللہ دوئیم نے کہا کہ پورے خطے کو جنگ کا اندھن بنانے سے بچنے کے لیے فوری اور مستقل جنگ بندی ضروری ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اردن کے فرما روا شابداللہ دوئیم نے بے گھر فلسطینیوں کے لیے وطن بننے کے خیال کو مسترد کر دیا شابداللہ دوئیم کا کہنا ہے کہ جو لوگ اردن کو فلسطینیوں کے متبادل وطن کے طور پر پروپ گنڈا کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا شابداللہ دوئیم نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کی جبری بے گھری کو ہرگز قبول نہیں کریں گے شابداللہ دوئیم نے کہا کہ اردن کسی ملک کے لیے میدان جنگ نہیں بنے گا شابداللہ دوئیم کا کہنا ہے کہ اپنے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے شابداللہ دوئیم نے کہا کہ غزہ خطے کو جنگ میں دھکیلنے کے امن کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ جاری رہنے تک خطہ جنگ کے پھیلاوں کا شکار رہے گا شابداللہ دوئیم نے پورے خطے کو جنگ کا اندھن بنانے سے بچنے کے لیے فاری اور مستقل جنگ بندی پر زور دیا